ہائے گائز آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ ایوینجرز آج ہم بات کریں گے بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے وچھ کپ مقابلے کی یہ مقابلہ ملون کرکٹ گراؤنڈ کے اعتحاسک میدان پر کھیلا گیا جہاں پہ تقریباً ایک لاکھ دوشک موجود تھے بھارت کے کپتان روحید شرما نے ٹاوس چیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے بتایا کہ وہ اس میچ میں پانچ برلے باز دو آل واؤنڈر تین تیز کے اندباز اور ایک سپینر کے ساتھ میدان پر اتر رہے ہیں وہیں پاکستان کے کپتان بابر آزم نے کہا کہ وہ اس میچ میں تین تیز کے اندباز دو سپینر اور چھے برلے بازوں کے ساتھ میدان پر اتریں گے پاکستان کی برلے بازی شروع ہوئی اور بھارت کی طرف سے ارشتیپ سنگھ نے بھارت کو پہلی سفلتہ دلائی انہوں نے پاری کے دوسرے اوور کی پہلی گین پر پاکستان کے کپتان بابر آزم کو پویلین واپس بھیجا بابر اپنا کھاتا بھی نہیں کھول سکے پاکستان کی پاری کے چوتھے اوور میں ارشتیپ نے پاکستان کو دوسرا جھٹکا دیا انہوں نے محمد رزوان کو پویلین واپس بھیجا محمد رزوان بارہ گیندوں میں صرف چار رن ہی بنا سکے تھے جس میں ایک چوکہ بھی شامل تھا پہلے چھے اووروں میں پاکستان نے دو وکٹ کھو کر 32 رن بنا لیے اس کے بعد بلے باسی کرنے آئے افتکار احمد اور شان مسود نے اچھی بلے باسی کری اور پاکستان کے سکور کو آگے بڑھایا دونوں نے چوتھے وکٹ کے لیے پچاس کندوں میں چھہتر رن کی ساجہ داری کی تیروے اوور میں پاکستان کو تیسو جھٹکا لگا محمد شامی نے افتکار کو ال بی ڈبلو آؤٹ کیا افتکار احمد نے چوتیس کندوں میں 51 بنا کر وہ آؤٹ ہوئے انہوں نے اپنی پاری میں دو چوکے اور چاو چھکے لگائے آؤٹ ہونے سے پہلے انہوں نے اکشر پٹیل کے ایک ہی اوور میں تین چھکے لگائے تھے تیرہ اوور کے بعد پاکستان کا اسکور تھا تین وکٹ پر 96 رن اس کے بعد پاکستان کو لگاتا دو اور چھٹکے لگے افتکار کے بعد شاداب خان اور حیدر علی بھی چلدی آؤٹ ہو گئے پاکستان نے اپنے بی سووروں میں کل آٹھ وکٹ کھو کر 169 رن بنائے جس میں پاکستان کی طرف سے افتکار کے بعد شاند مسود نے 42 گیندوں میں 52 رن کی نابات پاری کھیلی اس کے بعد بھارت کی بلے بازی شروع ہوئی اور بھارت کو پہلا چھٹکا چلد ہی لگا جب کہ الواہل چار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے انہیں نسیم سانے آؤٹ کیا نسیم کی گیند پر انہوں نے ڈیفینسیو سٹروک لگایا لیکن گیند ان کے بلے کے بعد بیٹنگ پیٹ پر لگ کر وکٹ پر چاہ لگی دو اوور کے بعد بھارت کا سکور تھا ایک وکٹ پر سات رن چوتھے اوور میں بھارت کو تس رن بنے تھے اور تب ہی بھارت کو دوسرہ جھٹکا لگا کپٹان روحید شرما سات کیندوں میں چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے انہیں ہاریس راؤف نے سلپ میں افتکار احمد کے ہاتھوں کیچ کر آیا اس کے بعد سور کمار یادف بھی چلدی آؤٹ ہو گئے انہوں نے صرف 15 رن بنائے اور اکشر پٹیل بھی 2 رن بنائے بھارت نے دس اووروں میں چار وکٹ خوکر صرف 45 رن بنائے تھے اور جیت کے لیے بھارت کو آخری 60 گندوں میں 152 رنوں کی ضرورت تھی ہاردک پانڈیا نے ویرات کولی کے ساتھ مل کر پانچویں وکٹ کے لیے 78 گندوں میں 113 رن کی ساجداری نبھائی آخری 5 اوور میں بھارت کو لجیت کے لیے 60 رن چاہیے تھے 18 اوور میں ویرات کولی نے گیر بطلا اور شاہین افریدی کے اوور میں 3 چونکے لگائے 18 اوور میں بھاوت نے کل 17 رن بٹو رہے آخری 2 اوور میں ٹیم انڈیا کو 31 رن چاہیے تھا 19 اوور ہاردس راؤف کروا رہے تھے اور ویرات کولی نے ان کے آخری 2 گندوں پر 2 چھکے لگائے جس سے میچ کا مومنٹم بھارت کی طرف شفٹ ہوا اور آخری اوور میں بھارت کو جیت کے لیے 16 رن کی ضرورت تھی آخری اوور میں ہاردک پانڈیا جلدی آؤٹ ہوئے اس کے بعد تینے شکاہ تک بھی سٹمپ ہو کر واپس پویلین لوڈ گئے لیکن اچھوین نے اچھی بلے بازی کری اور انہوں نے آخری گند پر چوکہ لگا کر بھارت کو یہ میچ جتا دیا ویرات کولی نے بھارتی پینس کو دیوالی کو توفہ دیا اور انہوں نے اس میچ میں 33 گندوں میں 82 رن کی نابات پاری کھیلی اور من آف دا میچ بھی رہے امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت دھنیواد